ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُعْلَمَاءِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُعْلَمَاءِ وہ فرماتے ہیں الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شِئِن قَدِير علماء سے یہاں کیا مراد ہے ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو مختصر میں آپ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں الْعِلْمُ بِاللَّهِ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں مختصر میں الْعِلْمُ بِاللَّهِ الْعِلْمُ بِاللَّهِ اللہ کے بارے میں جاننا انہوں نے ایک جملہ کہا ہے سمجھنے کیلئے عبداللہ بن عباس نے سمجھنے کیلئے ایک جنہ کا کہ علماء جو آیا ہوا ہے اس آیت کے اندر تو علماء سے مراد کہہ رہے ہیں الْلَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَئِن قدیر جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی مختصر میں ہم یہ کہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے اسما نام صفات اور اللہ رب العالمین سے متعلق جو بھی افعال ہیں جو بھی کاریگری ہے رب کریم کی ان چیزوں سے اس کے جو عوامر ہیں اس کے جو نواہیں اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا جو معاملہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے علم باللہ علم باللہ تو یہاں علماء سے مراد اللہ کے بارے میں جاننا